موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں سرفراز فیضی آپ کا مزبان آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام قربانی کے مسائل میں محترم ناظرین قربانی کے جانوروں میں کون سے ایوب پائے جانے پر قربانی حرام ہو جاتی ہے کون سے ایوب پائے جانے پر قربانی مکروح ہو جاتی ہے کون سے ایوب کے پائے جانے پر قربانی میں کوئی حرج نہیں ہوتا اس پر تفصیل سے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں گفتگو کی اب اس مسئلے کا ایک پہلو اور بھی ہے جس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور ہمیشہ کی طرح ہماری سٹوڈیو میں اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے دکتور محمد نصیم ادنی حفیظ اللہ تشریف فرما ہے ہم شیخ کا استقبال کرتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین قربانی سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے مقام کو بلند کریں زیادہ سے زیادہ ثواب کا اضافہ کریں اور اس لئے اہل ایوان جو ہیں ان کی تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ایسا جانور قربان کریں جس کا زیادہ سے زیادہ ثواب ان کو ملے اور جس قربانی کے بدلے میں ان کا مقام زیادہ سے زیادہ بلند ہو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ان کو پسند کرے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون سی قربانی محبوب ہے یہ بھی ایک موضوع ہے ابھی تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ آخری حد کیا ہے یعنی کون سے ایوب پائے جانے سے قربانی نہیں ہوتی اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی کون سے صفات ایسے ہیں جن کے پائے جانے سے قربانی کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو ایک پہلو پر ہم نے گفتو کر لی دوسرے پہلو پر انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس اپیسوڈ میں گفتو کریں گے تو شیخ ایک سوال یہ بھی ہے کہ قربانی میں افضل کیا ہے یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ایوب کون سے نہیں پائے جانے چاہیے اور اب یہ دوسرا جو پہلو ہے کہ کون سے صفات کی وجہ سے جانور افضل ہو جاتا ہے کون سے جانور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنا فضیلت کا باعث ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ آپ کے سوال کے دو پہلو ہیں پہلی چیز یہ کی کون سے جانور کی قربانی کرنا افضل ہے اس لئے کی جانور کی کئی اقسام ہیں قربانی کے لئے جیسا کی ہم نے ذکر کیا تو کون سا جانور افضل ہے دوسرا یہ کی جب ہم یہ جاننے کی کون سا جانور افضل ہے پھر اس جانور کے اندر کیا کچھ خاص ایسے صفات ہیں جن کو پسند کیا گیا ہے یا جن کا پایا جانا مستحب ہے تو میرے خیال سے اس سوال میں دو پہلو ہو سکتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ کون سا جانور افضل ہے تو سب سے زیادہ افضل ہے کہ کوئی انسان مکمل اونٹ کی قربانی دے تنہا پورے اونٹ کی قربانی دے تو یہ سب سے افضل ہے دوسرے نمبر پر اس سے نیچے کوئی انسان اگر تنہا گائے کی قربانی دیتا ہے تنہا کسی کو ہاں گایا بیل جب ہم اونٹ یا گایا بیل بکری کا ذکر کریں تو اس میں مذکر مونس دونوں شامل ہیں جی تو گایا بیل کی قربانی کوئی تنہا دے رہا ہے کسی کو شریک کیے بغیر اونٹ کے بعد دوسرے نمبر پر اینی مکمل اونٹ کی قربانی کرنا سب سے افضل ہے مکمل یعنی ایک آدمی اکیلے کر رہا ہے اکیلے کر رہا ہے دوسرے نمبر پر بیل کی قربانی یعنی بڑے کی جس کو ہمارے سماج میں ہماری سلاح میں بڑا جانور کہتے ہیں اس کی قربانی کرنا بے گیر کسی کو شریک کی ہوئے تنہا وہ قربانی کرے تیسرے نمبر پر اس سے نیچے درجہ ہے بکری کا بکری جب ہم کہیں تو اس میں بکری بھیڑ دونوں مراد ہیں تیسرے نمبر پر کہ کوئی آدمی بکری کی قربانی بکرا بکری میڈا میڈی جو بھی کرے وہ تیسرے نمبر پر ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ وہ اونٹ میں شریک ہو یعنی ایک حصہ لے سات حصے ہوتے ہیں اس کے تو ایک حصہ لے اونٹ میں شریک ہو اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ وہ بڑے جانور میں شریک ہو ایک حصہ شریک ہو بیل میں شریک ہو جی بیل میں شریک ہو بیل میں شریک ہونے سے یا اونٹ میں شریک ہونے سے افضل ہے تنہا ایک بکری کی قربانی کرنا جبکہ اونٹ کا ساتوہ حصہ ایک بکری کے برابر ہے لیکن بکری چونکہ فی نفس ہی وہ تنہا ایک جان ہے اور یہ جو اونٹ ہے یہ ایک جان ہے جس میں سات لوگ شریک ہو رہے ہیں اس لئے اونٹ میں شریک ہونے سے یا بڑے جانور میں شریک ہونے سے زیادہ افضل ہے کہ آپ بکری کی قربانی کریں تنہا ہو تو یہ چار پانچ مراتب ہیں پہلے نمبر پہ اونٹ مکمل دوسرے نمبر پر مکمل بڑا جانور تیسیرے نمبر پر بکری چوتھے نمبر پر اونٹ کے اندر شرکت پانچے نمبر پر بائل کے اندر شرکت یہ جو ہے ترتیب ہے قربانی کے افضل ہونے کی اچھا ایک بات یہ بھی حالا کہ شرکت میں یہ سوال آنا چاہیے اس کی دلیل بھی اگر ہم ذکر کر دیں ایک ذرا سا رک جاتے ہیں ابھی آپ دلیل ذکر کریے گا وہ ایک ذہن میں بات یہ بھی آئی کی اگر دو حصہ لے لے تو زیادہ افضل ہے یا اونٹ میں یا بیل میں دو حصہ لے تو لے سکتا ہے نا نہیں اس کا حصہ لینے سے افضل ہے مستقل طور سے ایک جان کے قربانی دینا اچھا اچھا حصہ لینے سے افضل ہے اگر دو بھی لے گا تو بھی کیونکہ اس کو افضل علماء نے اسی بنیاد پر بتایا ہے کہ وہ مستقل ایک جان ہے تو شریک ہونے سے شرکت سے زیادہ افضل ہے مستقل طور سے قربانی دینا اچھا ایک سوال یہ ابھی میں اس کے دلیل تو پوچھوں گا یہ آپ سے یہ جو جہاں پہ شرکت والی بات آئی تھی وہاں ایک سوال ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سات حصے ہیں نا جی تو اگر کوئی سات نہ لے پانچ ہی حصے قربانی کر رہے تو یا چائز ہے جائز ہے کوئی حرج کی بات نہیں اب یہ جو افضلیت کیا آپ نے ترتیب بتائی اس کی کیا دلیل اس افضلیت کے ہم نے اس کو کیوں مرتب کیا اس ترتیب پر ایک بہت معروف حدیث ہے جمعہ کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی ترغیب دلاتے ہوئے جلدی جانے کی ترغیب دلاتے ہوئے جمعہ کی نماز کے لئے آپ نے کہا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور پہلی گھڑی میں وہ مسجد گیا تو گویا کہ اس نے اونٹ کی قربانی دی پہلی گھڑی میں ہمارے ناظرین کے لئے پہلی گھڑی کی بھی وضاحت آپ کر دیں جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد کچھ لوگوں نے فجر کے بعد ہی اس کو کہا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ فجر کے بعد انسان دوسرے آمال میں مشغول ہوتا ہے اور فجر کے بعد تو مسجد میں ہی ہوتا ہے فجر کے بعد مسجد ہی میں ہوتا ہے تو کیا وہیں بیٹھے رہے گا گھر سے جانے کی بات کی گئی ہے تو سورج نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد جب سورج تھوڑا اونچائی پر چلے جائے اس کے بعد پہلی گھڑی شروع ہوتی ہے تو اس وقت کوئی اگر نکلتا ہے تو یہ پہلی گھڑی ہے لوگوں کے ذہن میں بات یہ ہے نا کہ جو سب سے پہلے پہنچے گا اس کو ثواب ملے گا چاہے وہ آخری وقت میں پہنچے گا نہیں دیکھئے اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ والا ثواب ایک ہی آدمی کو ملے گا ہو سکتا ہے ایک ساتھ میں سو لوگ پہنچیں یہ فضیلت بتائی گئی وہ فضیلت سب کو ملے گی جو پہلی گھڑی میں گیا اس نے گویا کی ایک اونٹ کی قربانی دی ہو سکتا ہے پانچ سو لوگ ایک پہلی گھڑی میں جائیں تو سب کو فضیلت ملے گی ایسا نہیں ہے کہ یہاں مسابقت نہیں چل لی ہے کہ ایک ہی آدمی کو ملنی ہے سب لوگ اس نے شروع کریں سارے لوگ جو اس پہلی گھڑی میں جائیں گے ان کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا سواب ملے گا جو دوسری گھڑی میں گیا گویا کی اس نے ایک گائے کی قربانی پیش کی اور جو تیسری گھڑی میں گیا یہ بھی آپ بتانے دوسری گھڑی کیسے شروع ہوتی ہے دیکھئے دن کو آپ بارہ گھنٹے کا دن ہوتا ہے آپ اس کو بارہ حصوں میں تقسیم کر لیجئے ظاہر ہے کبھی رات بڑی ہوتی ہے کبھی دن کبھی برابر ہوتے ہیں تو آپ رات کو چھوڑ دیجئے دن کو لے لیجئے بارہ حصوں میں تقسیم کر لیجئے تو جو پہلا حصہ ہوگا وہ پہلا پہلی گھڑی ہے واضح جو تیسری گھڑی میں گیا اس نے جو تیسری گھڑی میں گیا اس نے کی ایک میڈھا یا دنبا قربانی میں دیا جو چوتھی گھڑی میں گیا اس نے ایک مرگی کی قربانی دی جو پانچویں گھڑی میں گیا اس نے ایک تو یہ ترتیب ہے یہ ترتیب کیوں ہے یہ فضیلیت بتانے کے لیے ہی تو گویا کی جس نے اونٹ کی قربانی دیا وہ افضل ہے اس سے کم افضل ہے جس نے گاہ ال recession کی قربانی دی اس سے کم افضل ہے جس نے بکری کی قربانی دی اس کے بعد جو دوسری اور ترتی بتائی گئے تدیس سے یہ استعدلال کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے کہ مرگی کی بھی قربانی دی جا سکتی ہے نہیں ٹھیک ہے بالکل مرگی قربانی دیا سکتی ہے آپ اللہ کے نام پر مرگی قربان کیجئے لیکن عید الأزحاں میں مرگی کی قربانی نہیں دیا سکتی مرگی کی قربانی دی جا سکتی ہے لیکن عید الآذہاں میں مرگی کی قربانی نہیں دیا سکتی تو یہ تو ہوگے کی جو اسناف ہیں جو قسمیں جانوروں کی ان میں سے کونسی قسم اور کونسی جنس کے جانور کی قربانی افضل ہیں اب جو دوسرا ایک پہلو یہ تھا کی مان دیجئے اونٹ کی قربانی افضل ہے یا بکرے کی ایک افضل قربانی ہے تو کیا کچھ ایسے صفات اور خوبیہیں کی وہ اگر پائے جائیں تو سواب بڑھ جائے گا جن جانوروں میں دیکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ سے پوچھا گیا کہ ایو لعامال احبو اللہ یا ایو لعامال افضل اس طرح کے الفاظ ہیں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ال ایمان باللہ سب سے افضل عمل اور بھی کچھ چیزوں کا اس حدیث کے اندر ذکر ہے وہ لمبی حدیث ہے میں محل شاہد ذکر کر رہا ہوں پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فَأَيُّ الْرِقَابِ اَفضل صحیح بخاری کی یا مسلم کی روایت ہے فَأَيُّ الْرِقَابِ اَفضل کونسی گردن یہاں قربانی مقصود ہے کونسی قربانی افضل ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا عَلَاهَا ثَمَنًا وَا أَنفَسُهَا اِنْدَا اَحْلِهَا جس کی قیمت زیادہ ہو بعض روایتوں میں ہے عَغْلَاهَا غالی مطلب ہوتا ہے قیمتی جس کی قیمت زیادہ ہو سب سے زیادہ ہو وہ سب سے افضل ہے جو اس کے احل کے نزدیک سب سے نفیس ہو یعنی جہاں پہ بکری پالی جاتی ہے یا جس سماج میں آپ ہیں اس سماج کے لوگوں کے نزدیک سب سے نفیس جو مانا جائے اس کی قربانی افضل ہے آپ اس حدیث کو ایک ذابطے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان جانوروں میں سے کس جانور کی قربانی ہے اس کے اندر کون سے صفات پائے جانے چاہیے تب اس کی قیمت زیادہ ہوگی ظاہر ہے بکرہ موٹا ہو تندرست ہو خوبصورت ہو اس کی سیگیں ہو اور دیکھنے میں جو ہے وہ خوبصورت لگ رہا ہو منظر اس کا خوبصورت ہو یہ سارے جب صفات پائے جائیں گے تو اس کی قیمت زیادہ ہوگی اور اس کو ہم نفیس بھی سمجھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص صفت نہیں بتائی ایک ذابطہ بتا دیا کی آلہ ثمنن وَأَنفَسُهَا إِنْدَا أَحْلِهَا تو یہ اس ذابطے کی روشنی میں آپ جانور کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے کچھ سے فقہاں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کی جانور کا موٹا ہونا خاص طور سے بعض احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے ایک صحابی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کی ہم ادھیا کو موٹا کرتے تھے تو موٹا کرنے کی طرف صحابہ خاص طور سے توجہ دیتے تھے غویہ کی موٹا کرنا یہ مستحسن عمل ہے اگر کوئی قربانی کا جانور زیادہ تندرس اور موٹا ہے تو یہ مستحب ہے کچھ فقہاں نے بھی ذکر کیا ہے کی اگر مذکر ہے تو افضل ہے اچھا اور اگر آپ یہاں اپنے ہندوستانی سماج میں دیکھیں گے تو یہاں پہ بھی جو بکرا ہوتا ہے اس کا گوشت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے بکری کے مقابل میں اس کا گوشت زیادہ اچھا مانا جاتا ہے زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر ہمیں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر بکرا ہے تو بکری سے افضل ہے ایک سوال اسی ذمہ یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ خود سے پال کر کے قربانی کرنا یہ زیادہ افضل ہے یا خرید کر کے لاکھے قربانی کرنا زیادہ اس کی کوئی قید نہیں ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے جو کنہ نسمینو کے الفاظ ہیں حدیث میں اس سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کنہ نسمینو ٹھیک ہے اگر جیسے آپ بکرا لائے ہوئے ہیں تو آپ اس کو موٹا کریں لیکن اگر لائے ہوئے نہیں ہیں تو موٹے بکرے کو خریدی ہے جی جس نے اس کو موٹا کیا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں لیکنہ کی مطلب اپنے سے پالو تو تکلیف ہوتی ہے اس کو زباہ کرنے میں تو وہ اس کا یہ سب ایک مطلب جذباتی ٹھیک چیزیں ہیں لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر ہے آپ بکرا پالو گے اپنے گھر تو اس پہ خرج کرو گے تکلیف بردارس کرو گے محنت کرو گے لیکن اگر وہی تندرست بکرا بازار سے خرید کے لاؤ گے تو قیمت بھی تو آپ ادا کرو گے قیمت بھی آپ ادا کرو گے تو آپ چاہے یہاں پہ مشکت اٹھا لو یا وہ قیمت ادا کر دو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ بازار سے خرید کے لائیں چاہے تو پالیں بلکہ بسا عوقات میں دیکھتا ہوں پالنے میں دکت ہوتی ہے خاص طور سے گاؤں وغیرہ میں مکرے پالتے ہیں وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کا نقصان کرتا ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے بسا عوقات یہ کہنا پڑے گا کہ آپ خرید کے لاؤ یہ زیادہ بہتر ہے اللہ کہ آپ کے پاس ایسا انتظام ہو تو آپ پالو شوق سے تو اس میں شریعت نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے کہ آپ پالو یا خرید کے لاؤ اصل وہ نفیس ہونا چاہیے تندرست ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے یہ اصل چیز ہے اچھا آپ نے جو ترطیب کا جمعہ والی حدیث جو ذکر کیے تو اس میں بکرا ہے تیسرے نمبر پر یا مینڈا ہے کبش کا اس میں ذکر ہے اس میں کبش کا ذکر ہے اور کبش جو ہے یہ بکری کی ایک قسم ہے میں نے کسی اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ عربی میں شات کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے یا غنم کا تو یہ ایک جنس ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک بھیڑ جس کو ہم کہتے ہیں اور ایک بکری تو شات کا اطلاق کبش پر بھی ہوتا ہے غنم پر بھی ہوتا ہے تو اس میں کبش کا ذکر آیا ہے اسی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ زان یعنی بھیڑ کی قربانی بکرے سے افضل ہے لیکن جو قائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس قائدے کے روح سے ہم دیکھیں گے اس کو کیا کسی سماج میں بھیڑ زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کا گوشت وہ زیادہ قیمتی مانا جاتا ہے یا بکرا عربوں کے ہاں میں نے دیکھا ہے بہت سارے بلکہ اکثریت ایسی ہے جو بھیڑ کو پسند کرتے ہیں جو میرا مشاہدہ ہے یہاں پر بکرا زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ مہگا بھی ہوتا ہے لیکن جو بھیڑ ہوتی ہیں خلاص تو جہاں پہ جو زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ وہاں پہ افضل ہے میں میں اس کو بجائے اس کے کی بھیڑ اور بکرے کے دمیان ترجیہ دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذابطہ بتا دیا اسی پر ہم عمل کریں گے جو زیادہ محبوب ہو کہیں پر بھیڑ ہوگا کہیں پر بکرہ ہوگا اب مان لیں گے کبھی آدمی کے پاس جو ہے کچھ رقم ہے اب اس کے پاس دو آپشن ہیں یا تو کوئی نمہٹہ کنٹرہ تندرس جو ہے وہ ایک جانور خرید لے یا اتنے ہی رقم میں وہ دو تین جانور خرید سکتا ہے تو اس کے لئے کیا افضل ہیں زیادہ جانور یعنی نارمل طرح کے زیادہ جانور کریں یا ایک اگرم ہٹا کٹا تندرس جانور لیں شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک تندرس جانور زبا کرنا افضل ہے یا ایک تندرس جانور کے بدلے میں دو یا تین اس سے کم تندرس جانور یہ ہی پوچھنا چاہتے ہیں دیکھیں اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے تو تفصیل کی ہے شیخ ابن عسیم نے بڑی اچھی تفصیل اس میں کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ خوشحال ہیں کہیں پر سماج خوشحال ہے اور سب کے پاس بکرے ہیں تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ہی بکرہ کریں اور تندرس بکرہ زبا کریں لیکن کہیں پر اگر ایسے حالات ہیں جہاں پر لوگوں کو زیادہ بکروں کی ضرورت ہے کہ وہ زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ایسی جگہوں پر تعدد یعنی ایک سے زیادہ بکرے زبا کرنا افضل ہے وہ بھی حالات پر جی بلکل حالات پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ بہت وجیب بھی ہے یہ توجیح لیکن اگر ہم اصلا دیکھیں گے تو اصلا بکرے کا موٹا ہونا یہ زیادہ مطلوب ہے بنسبت اس کے کی زیادہ بکرے آپ کریں موٹا ہونا کیونکہ ہر جگہ پر جہاں پہ بھی ہے جو ہے اس کی نفاست کی اور اس کے قیمت زیادہ ہونے کی اور جو ہے وہاں کے لوگ جو پسند کرتے ہیں زیادہ اس کا ذکر ہے موٹا ہونے کی تو متعدد بکروں کا ہونا یہ جو ہے افضل نہیں ہے بلکہ بکرے کا تندرست ہونا یہ اصلا ہے جائز تو ہے نا کیونکہ ہمارے جائز ہے ہمارے بعض آباب اس طرح سے بولتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ایک سزائیت جانور قربان نہیں کرتے تھے جو حضرت ابو یہ بنساری والی روایت ہے اس کی بنیاد پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی جانور کر سکتے ہیں ایک سزائیت جانور نہیں کرنا چاہئے بعض لوگ اس کو حرام بعض لوگ اس کو مکروہ چیسی بات بتاتے ہیں دیکھئے اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے واللہ والم مجھے کسی ایسے کسی موتبر عالم کی رائے نہیں ملی جس نے ناجائز کہا ہو البتہ بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک ہی قربانی کرتے تھے یا دو کرتے تھے تو ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے تو لہاظ اور صحابے کرام سے بھی یہ ثابت ہے کہ وہ ہمیشہ ایک ہی بکری کرتے تھے بلکہ ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ انہوں نے تو باقاعدہ سراحت کے ساتھ کہا کی پہلے ایک کرتے تھے لوگ پھر حالات بدل گئے لوگوں نے فخریہ طور پر بہت سارے بکرے یا بہت سارے جانور قربان کرنا شروع کر دی تو انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا ذکر کیا اس کو نوٹس کیا تو گویا کہ صحابے کرام کے زمانے میں یہی سنت رائج تھی کہ وہ ایک کرتے تھے لہٰذا اس کی بنیاد پر بہت سارے علماء نے کہا کہ ایک کرنا ہی اقرب الیس سننہ ہے اور یہ بات مجھے بھی مجھے بھی یہ بات اقرب الیس سواب زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے لیکن جہاں تک جواز کی بات ہے تو جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جی جی وہ جو حضرت ابو یو بنساری والی روایت ہے اس میں ریا والی بات آئی ہے تو اس کی گنجائش تو بہرحال موجود رہتی ہے اور یہ دیکھنے بھی بھی آتا ہے معاشرے کے اندر کی بہت سارے لوگ زیادہ بکرہ لے کر آتے ہیں اور اس میں ایک ریا کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے تو کوئی اگر بطور ریا کر رہے ہیں زیادہ بکرے لا کر کے تو اس کے لئے آپ کی کیا نصف یہ تو یہ تو جائز ہی نہیں ہے ہم نے تو جو پہلے بات کی وہ یہ کہ افضل یہ ہے کہ اقرب الیس سننہ ہے کہ وہ ایک ہی کرے سنت سے قریب ہی اور ہم نے کہا کہ جائز ہے وہ کئی بکرے کر سکتا ہے جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات جائز ہونے کی دلیل جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کی طرف سے جو ہے گائے کی قربانی کی اور اسی طرح سے جو حدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے آپ متعدد حدی بھیجتے تھے سو کا ذکر ہے ایک روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور حدی اور ادھیا میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں تو یہ جواز کی دلیل ہو سکتی ہے ابھی عبادت ہے تو عبادت میں تو پابندی نہیں لگائی گئی ہے پابندی لگائی نہیں گئی ہے یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ ایک ہی کرو اس لئے جائز ہوگا لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے استمرار کے ساتھ معاذبت کے ساتھ ایک ہی کیا ہے صحابے کرام نے ایک ہی کیا ہے اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے تو ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ایک سے زیادہ نہ کریں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی مسئلہ خاص طور سے عوام الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں تو بسا اوقات ہماری بات کو اس پس منظر میں نہیں سمجھی آتی ہے ہماری بات جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ افضل یہ ہے کہ ایک کیا جائے اب کوئی اس بات کو کوٹ کر سکتا ہے کہ فلاں نے تو کہا کہ ایک ہی قربانی کرو دو ایک سے زیادہ مت کرو ایسی بات نہیں ہے تو اس لئے جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیجئے جہاں پر اس طرح کا موقع ہو جو سمجھدار لوگ ہوں یا سوال کیا جائے تو بتائیے کہ افضل یہ ہے کہ ایک ہی کیا جائے اور خاص طور سے ان حالات میں جبکہ فخر و مباہت کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے اس کو تو شیخ اس مسئلے کے دونوں پہلو ہیں کچھ لوگوں کے لئے تو فخر و مباہت ہوتا ہے ایک پرابلم ان کا وہ ہوتا ہے لیکن ایک طرف کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ تعلقات زیادہ ہیں رشتہ دار زیادہ ہیں گھر میں اپنے فیملی کی لوگ زیادہ ہیں تو ان کے لئے واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ ایک جانور بڑا بھی ہو تو ان کے لئے کافی نہیں ہوتا ہے تو ایک جڑا سا صلح رحمی کے اور تعلقات نبھانے کے تقاضے بھی یہ ہوتے ہیں کہ ان کو ایک سزایت کرنا پڑتا ہے تو ان کے لئے مجبوری ہوتی تو ایسے لوگوں کے لئے کیا حکم ہے دیکھئے ایسے لوگوں کے لئے شریعت نے گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ جائز ہے اور اگر ان کا مقصد صلح رحمی ہے یا یہ کی فقرہ اور مساکین کے لئے گوشت فراہم کرنا ہے تو ان کے لئے کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ ایک سے زیادہ کریں لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے تو اقرب الہ سنہ یہی ہے کہ ایک کیا جائے لیکن اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے تو اس کا حل موجود ہے کہ ایک سے زیادہ کریں اور انشاءاللہ ان کو اس نیت پر اس کا آجر ملے گا انشاءاللہ محترم ناظرین قربانی کی فضیلت کے حوالے سے کہ کون سا جانور قربانی میں افضل ہے کن صفات کا حامل جانور قربانی میں افضل ہے اس کے حوالے سے تفصیلی افتگو ہوئی اور مختلف پہلوں کو جاگر کیا گیا ہم شیخ کے شکر گزار ہیں کہ شیخ نے کچھ ایسے اصول و ضوابی تھم کو بتائے کہ اگر وہ ہمارے ذہن میں رہیں تو ہم آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا قربانی کی جانور زیادہ افضل ہیں اور ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ افضل جانور کی قربانی کریں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ریاقاری کی بھی بات آئی تو سب سے اہم ترین بات تو یہی ہے کہ بندے کے عامال اس کی نیت پر منحصیر ہوتے ہیں اس کے ارادے پر منحصیر ہوتے ہیں جب اتنا زیادہ ثواب والا عمل ہے تو دنیا میں تھوڑی سی تعریف حاصل کرنے کے لئے اتنے بڑے ثواب کو ضائع کر دینا مناسب نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں ہم زیادہ تک کیا کریں گے دو چار لوگ دو چار دین کے لئے آپ کی تعریف کر دیں گے دو چار زبان سے آپ کے تعریف میں کلمات نکال دیں گے لیکن اتنی سی چھوٹی سی دنیا کے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لئے اتنا بڑا عجر جو آپ کو قیامت میں اللہ تعالی سے ملنے والا ہے اس کو ضائع کر دینا کہیں بھی کسی بھی طرح کی اقل مندی نہیں ہے لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں دنیا میں لوگوں سے تعریف حاصل کرنے کے بجائے آخرت میں عجر حاصل کرنا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے نیاکاری سے بچیں البتہ یہ ہے کہ آپ جانور قربان کرنے کے لئے اگر آپ کے تعلقات زیادہ ہیں رشتے دار زیادہ ہیں تو آپ ایک سے زیاد قربانی کر رہے ہیں تو ایسی بھی بات نہیں کی شریعت آپ کو اس سے رکھتی ہے پس نیتوں کو خالص رکھنا ضروری ہے ابھی تک تو ہم نے ساری گفتگو میں قربانی کے جانور اور ان کے صفات کے وارے سے گفتگو کی ہے ابھی جو ایک مرحلہ قربانی کے جانور کو زباہ کرنے سے متعلق انس کے آداب کا ہے اس میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اور اس میں کیا افضل ہے اور کیا چیز ہے جو افضل نہیں ہے وہ ایک پورا مرحلہ باقی ہے لیکن ہمارے پاس وہ ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ جو ہمارا اگلے اپیسوڈ ہوں گے ان میں ہم ان موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے اور شیخ حفیظہ اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے ان کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں گے اور بھی بہت سارے مسائریں جن پر گفتگو ہو چکی ہے ان کو سننے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر تشریف لے جا سکتے ہیں فیلحال وقت ہمارے اجازت نہیں دے رہا لہٰذا ہم اپنا یہ پروگرام ہی پر ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اخلاص عطا فرمائے اور ہم کو قربانیاں سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں آپ سے رخصت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی